موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ نے اکثر کوئے چڑیاں پرندے بیجلی کی تاروں پر بیٹھے دیکھے ہوں گے اور وہ بڑے آرام سے بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ہم کہیں غلطی سے انگلی فسا لیں تو پھر اڑ تو ہم بھی جاتے ہیں مطلب ہمیں الیکٹرک شاک محسوس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں یہ کرنٹ پہ گیا کرنٹ پہ گیا تو یہ اصل میں کرنٹ پڑھنا جسے کہتے ہیں الیکٹرک شاک لگنا یہ کیا ہوتا ہے اور وہ جو پرندے تاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا اور جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں کرنٹ کیوں پڑھ جاتا ہے اصل میں جسے ہم کرنٹ پڑھنا کہتے ہیں یہ ہے کرنٹ پاس کرنا ہمارے باڈی سے کمرشل ہمارے پاس گھروں میں جو وابڈا کا کرنٹ آتا ہے یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے اے سی ہے یہ اس کی ویف فارم ہوتی ہے یہ ایک سائیکل بنایا ہوا ہے ایک سیکنڈ میں یہ اس طرح سے اس طرح کے پچاس سائیکل پورے کرتا ہے اسی لیے اس کی فریکوینسی ہوتی ہے فیفٹی ہرڈز یعنی فیفٹی سائیکلز پر سیکنڈ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں پچاس سائیکل ایسے پورے کرتا ہے یہ پیک پہ ہے پازٹیو پیک یہ نیگٹیو پیک اس پازٹیو پیک کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ایک ٹرمینل جو دو ٹرمینل ہوتے ہیں آپ کے گروہ میں جو ساکٹ ہے یہ میں نے ساکٹ بنایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ والا ٹرمینل یہ والا پوائنٹ اس کا پازٹیو پوٹنشل پہ ہے اور یہ والا نیگٹیو پوٹینشل پہ ہے جب یہ پولیریٹی ریورس کرتا ہے تو جو نیگٹیو تھا وہ پازٹیو ہو جاتا ہے اور جو پازٹیو تھا وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے یعنی پولیریٹی ریورس ہو جاتی ہے لیکن پوٹینشل کا ڈیفرنس رہتا ہے یہ ہائر پوٹینشل تو یہ لور پوٹینشل یہ ہائر پوٹینشل تو یہ لور پوٹینشل گرم کا مطلب temperature ہائی ہونا نہیں ہے کہتے ہیں آپ ایک live wire ہے live کا مطلب زندہ وہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے current مار کے اور ایک neutral wire ہے neutral کو neutralist یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ current نہیں مارتی وہاں پہ ہاتھ لگانے سے current نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دو terminal ہیں یہ جہاں پہ بجلی جدریٹ ہو رہی ہے یہ وہ جگہ ہے تربیلہ ڈیم ہو سکتا ہے منگلہ ڈیم ہو سکتا ہے جہاں سے آپ ایک گرمہ بیلی آتی ہے وہ دو تارے ہیں دو terminal ہیں دو point ہیں ہم کیا کرتے ہیں کمرشلی جو ہم استعمال کرتے ہیں زمین ایک اچھا conductor ہے کیوں کیونکہ زمین میں solution موجود ہے پانی کافی موجود ہے اس میں نمکیات اور مختلف materials solved حالت میں ہیں جب solve ہوتے ہیں تو ionization ہوتی ہے وہ ions charge carrier کے طور پر کام کرتے ہیں اور زمین ایک اچھا conductor بن جاتی ہے ہم اس سے فائدہ لیتے ہیں جہاں پہ بیلی پیدا کی جا رہی ہے پروڈیوس کی جا رہی ہے وہاں پہ ایک تار زمین میں دبا دی گئی ہے یہ surface of earth بنائی ہے میں نے curd سیدھرا چونکہ گول سی ہے اس لیے وہ ایک تار زمین میں دبا دی گئی ہے یہ ارتھ کا سیمبل ہے ground کر دی گئی ہے تو اب ایک تار تو زمین میں دبا دی گئی ہے زمین بھی ایک terminal ہے ہم جو بیٹھے ہیں میں اس وقت جو بودھ رہا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں ایک سٹول پہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ جاؤ تو میں وہ چڑیوں کی طرح بیٹھ جاؤں گا یا کبوں کی طرح بیٹھ جاؤں گا وہ پرندہ ہوں گا میں جو یا تو یہاں بیٹھا یا پھر یہاں بیٹھا ایک ہی بات ہے اب نیوٹل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا potential zero ہے نیوٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہاتھ لگانے سے current نہیں پڑے گا ابھی اس میں تو چونکہ alternating current ہے alternating voltage ہے تو terminal point change ہوتے جائیں گے ابھی یہ positive ہے یہ negative ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ positive ہو جائے گا یہ negative ہو جائے گا تو ابھی جو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں فرش پہ میرے پاؤں ہیں تو یہ والا terminal کبھی positive ہو جاتا ہے کبھی negative ہو جاتا ہے لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں میرے پاؤں ہی touch کر رہے ہیں تو میرے body کا potential بھی زمین والا potential ہی ہے اگر میں ننگے پاؤں زمین پہ رکھتا ہوں تو میری body کا potential زمین والا potential یہ کبھی positive کبھی negative لیکن potential کا difference چونکہ نہیں ہے پرندے بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے میں کوشش کرتا ہوں کہ پرندہ بنانوں چلیں فرض کریں یہ بن گیا تو اس کا potential بھی تار والا potential ہے یا positive یا negative تو یا zero تو چونکہ ایک ہی terminal پہ بیٹھے ہیں potential کا difference تو ہے ہی نہیں ہمارا body بھی اچھا conductor ہے اس میں charge carrier موجود ہیں اور کافی سارا current اس وقت بھی موجود ہیں ہمارے جیسے میں جب میں بودھ رہا ہوں یا جو جب حرکات ہوتی ہیں ہاتھ موو کرتے ہیں پاؤں موو کرتے ہیں تو زمین ایک terminal کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک تار ایسے ہی ہے یہ تار تو نہیں ہے لیکن چونکہ electrical conductor electrical conductor اچھا ہے ارت تو ایک terminal کے طور پہ ہم زمین کو استعمال کرتے ہیں تو ایک تار ہم بچا لیتے ہیں اور یہ زمین میں یہاں پہ دبا دی ہمارے گھر کے قریب یا ہمارے پہ جو grid station ہے وہاں پہ ایک تار تو ہو گئی آ گئی ہمارے پاس زمین سے اور دوسری یہ آ رہی ہے جی یہاں سے یہ live ہے کیونکہ اسے ہاتھ لگانے سے میں کرنٹ پڑے گا بھی دیکھتے ہیں اور یہ neutral ہے اسے ہاتھ لگانے سے کرنٹ نہیں پڑے گا اب یہ دو تاریں آتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو زمین سے آ رہی ہے وہ direct ساکٹ میں چلی گئی یہ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ اس وقت یہ دیکھیں یا کوئی بھی اور بندہ تو اگر میں اس ساکٹ میں ہاتھ لگا لوں تو جو میرے پاؤں پہ جو پوٹینشل ہے یہی terminal یہ ساکٹ ہے تو جو پوٹینشل یہاں پہ ہے وہی پوٹینشل یہاں پہ ہے میرے پاؤں اور ہاتھ کے درمیان there is no potential difference same potential پہ ہے چاہے positive چاہے negative تو پوٹینشل کا difference نہیں ہے تو کرنٹ بھی نہیں ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ تیسٹر ہے یہ دیکھیں اس تیسٹر کو میں یہاں پہ insert کرتا ہوں اور یہاں پہ ہاتھ رکھتا ہوں دیکھیں کوئی light اس کی نہیں جلی ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ neutral کے اندر ہے اس کے ایک سرے پہ جتنا پوٹینشل ہے یہ جو ہاتھ ہے میرا یہ میرا باڈی زمین پر ہے زمین والا terminal بھی یہی ہے یہاں پہ جو بلب ہے اس کے اندر اس بلب کے اس والے سرے اور اس والے سرے کے درمیان پوٹینشل کا ڈیفرنس نہیں ہے پوٹینشل سیم ہے لیکن جب میں اسے یہاں پہ insert کرتا ہوں اب دیکھیں اے اب بلب جل گیا کیوں کیونکہ یہ اب ایک اور terminal ہے یہ ایک اور terminal ہے تو اگر میں دیکھیں یہاں پہ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پر ہیں ایک terminal پر ہے اور ہاتھ وہ اپنا لگاتا ہے ایک دوسرے terminal پہ switch on کرتے ہیں اب اس کے ہاتھ پہ اگر positive potential ہے پاؤں پہ negative ہے یا ہاتھ پہ negative ہے تو پاؤں پہ positive ہے اس کے body کے سیروں کے درمیان potential کا difference generate ہو گیا جس کی وجہ سے cranٹ گزرے گا potential دیکھیں میں میٹر سے مجھر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک اور ویڈیو میں ہم دکھا چکے ہیں آپ کو میٹر کیسے استعمال کرنا ہے یہ ac کتنا ہے جی اس وقت یہ دو سو چوبیس وولٹ ہیں یہاں پہ اور اب یہ بلب چل رہا ہے اب جب میں ہاتھ نہیں لگاتا بلب نہیں لوشن ہوتا وجہ کیا ہے کہ اس وقت اس بلب کے ایک سرے پر تو potential ہے دوسرے پر نہیں ہے تو اب جب میں ہاتھ لگاتا ہوں تو ایک سرہ lower potential ایک higher پہ ایک یہ والا lower پہ تو یہ والا higher پہ کرنٹ گزر جاتا ہے اب اس وقت میرے باڈی سے کرنٹ گزر کے جا رہا ہے لیکن مجھے electric shock محسوس نہیں ہو رہا اے میں ذرا تھوڑا ادھر کرتا ہوں اب آپ رہسانی سے دیکھ سکیں گے اوہ سوری میں اس وقت سائیڈ پہ تھا میں نے دیانی نہیں کیا اس پہ اب دیکھیں یہ دیکھیں تو اب میرے باڈی سے کرنٹ گزر کے جا رہا ہے لیکن مجھے electric shock محسوس نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے یہ کرنٹ value میں اتنا تھوڑا اتنا تھوڑا ہے کہ میرے باڈی کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کئی دفعہ آپ ٹیسٹر پہ ہاتھ لگا کے ایسے چیک کرتے ہیں کہ کرنٹ ہے کے نہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں live wire کون سی ہے live یہ ہے ڈی وڈ دیا مطلب جس پہ ہاتھ لگانے سے آپ کو اس میں کبھی بھی انگلی پسانے کی کوشش نہ کیجئے پھر غلطی کا موقع دوبارہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے اس میں آپ confidently انگلی پسا سکتے ہیں یہ میری انگلی جینا موٹی ہے فاس نہیں رہی اس میں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ neutral wire ہے یہ وہی terminal ہے جو terminal زمین استعمال ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی رہے میں نے چونکہ اس کا پلگ میں ساکٹ میں پلگ لگایا ہوا ہے تو اگر میں اس کو الٹا دوں گا تو یہ neutral بن جائے گی یہ live بن جائے گی make it sure پہلے چیک کر لیجئے کہ neutral wire کون سی ہے live wire کون سی ہے ہمیشہ live wire پہ سوچ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو off کیا جا سکے neutral سے تو خطرہ ہی نہیں ہمیں کوئی تو کرانٹ تب پڑتا ہے اور ہمارے body میں charge carrier ہیں جب body کے دونوں سنوں کے دو سنوں کے درمیان potential کا difference ہوتا ہے تو پھر اس potential difference کی وجہ سے charges کا flow ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ چونکہ external جو کرانٹ ہے یہ زیادہ ہوتا ہے body کے اندر موجود کرانٹ کی نسبت جسم کے اندر جو کرانٹ ہے وہ تو دماغ نے جو instruction دینا ہے اور جو ہماری activities کے لیے potential difference create ہونا ہے وہ تو بہت تھوڑی value میں ہے جب کہ جو وابڈا کا ہے یہ جو کے ذرا زیادہ value میں ہے تو جب ہم خدا نخواستہ کہیں ہاتھ لگا دیں live wire کو تو اس کے نتیجے میں potential difference generate ہو جاتا ہے body کے دو points کے درمیان اور اس کے نتیجے میں کرانٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر body کے اندر جو charge carriers ہیں اب دو potential difference مقابلے پہ آ جاتے ہیں ایک جو body کے اندر already موجود ہے اور دوسرا وہ جو کہ اس live wire کو ہاتھ لگا یا phase بھی سے کہتے ہیں live wire یا phase کو ہاتھ لگانے سے جو پیدا ہوا اور یہ چونکہ اب جو live wire یا phase wire کو ہاتھ لگانے سے potential difference generate ہوا ہے یہ بہت زیادہ ہے body کے internal potential کی نسبت اس لیے اب ہمارے body کے اندر جتنے بھی charge carrier ہیں وہ اس کا کہاں مانیں گے ہمارے body کے اندر جو instructions آ رہی ہیں ان کا کہنا نہیں مانیں گے اس لیے ہمیں electric shock کی شکل میں نتیجہ ظاہر ہوگا اور جب current پڑتا ہے تو feeling کیا ہوتی ہے اگر کبھی آپ کو current پڑا ہے تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ ایک دفعہ body بالکل ایسے vibrate کرتا ہے vibrate کیوں کرتا ہے کیونکہ alternating potential difference body کے دو terminal کے دو سیروں کے درمیان generate ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو charge carriers ہیں وہ blood کے اندر ہیں یعنی پورے کا پورا blood ایک second میں پچاس دفعہ oscillate کرنے کی کوشش کرے گا کافی زیادہ frequency سے تو ہمارا پورا body اتنی frequency سے ہی vibrate کرے گا تو اسی لیے یہ electric shock محسوس ہوگا کبھی بجلی چھوڑ دیتی ہے کبھی پھر چھوڑتی ہی نہیں لیکن احتیاط کیجئے جب بجلی کام کرنا ہو کہتے ہیں جی کہ آپ روڑ کے جوتے پہن لیں تاکہ آپ زمین سے cut off ہو جائیں insulation کی تیہ آ جائے درمیان میں تو ہنڈر پرسنٹ insulation اس سے بھی نہیں ہوتی تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے لیکن کافیات تک بچت ہو جاتی ہے تو اصل میں یہ وجہ ہے کرنٹ پڑھنے کی کہ ہم ایک terminal پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا terminal ہم نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہوتا ہے تو باڈی کے دو سروں کے درمیان potential different generate ہو جاتا ہے اگر ہم بھی تار پہ بیٹھ جائیں ہم تار پہ ہی بیٹھ ہیں جو ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر ہم تار پہ بھی بھدک کے بیٹھ جائیں تو پھر بھی ہمیں کرنٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے ہاں ایک تار پہ آپ بیٹھیں اور دوسری تار کو پکڑ لیں ہاتھ سے تو پھر definitely کرنٹ پڑے گا پرندے بھی اگر ایک تار پہ بیٹھیں ہیں اور ان کی چونچ یا پار یا دم دوسری تار کے ساتھ ٹچ کر جائے پھر definitely کرنٹ پڑے گا کیونکہ potential کا difference generate ہو جائے گا ان کے باڈی کے دو حصوں کے درمیان تو یہ وجہ ہے جی ہمیں کرنٹ پڑھنے کی ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے جی یہ live wire ہے جی جس میں insert کیا ہوا ہے tester کہتے ہیں اسی لیے سے یہ test کرنے کے کام آتا ہے کہ کونسی live wire ہے اور کونسی neutral wire ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کرنٹ کیوں پڑ جاتا ہے اور electric shock لگنے کے نتیجے میں ہم vibrate کیوں کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تو پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ